اسلام علیکم اور میں بھی یہاں بے خریہ سے ہوں کیا حال چال ہے آپ کے خوش ہے تو میں تو فریش ہوں امید ہے آپ بھی فریش ہوں گے اچھا جی سیاسی ویڈیو تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں قانونی بھی کسی کسی وقت دیکھ لیا کریں تو یہ جی امید لگ گئی ہے گروپ انشورنس کے کیس شاید ستمبر کے آخری ویک میں لگ جائے لاہور ہائی کورٹ میں بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دونوں جگہ پہ تو یہاں پہ انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کر رہے ہیں ہمیں بہت لوگ فون بھی کرتے ہیں تو میں یہ ہر عفتے ویڈیو اس لیے بناتا ہوں تاکہ آپ کو لوگوں کو جو سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں ان کو اس ویڈیو کے ذریعے بتا دوں ہم ابھی تک کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہوئی نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور نہ لاہور ہائی کورٹ میں ٹھیک ہے لیکن ہم ٹرائی کر رہے ہیں کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس فکس ہونے ہیں فل بینچ کے پاس فل بینچ کے پاس ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے جو اسلام آباد میں ہے وہاں ڈی بی کے پاس کیس پیش ہونے ہیں میاں جسٹس گل حسن اور انگزیب صاحب ان کی ڈی بی میں کیس ہونے ہیں یہاں فل بینچ میں آرڈر ہوا ہے لیکن ابھی تک کوشش نہیں ہے آج بھی میں نے کوشش کی ہے کیونکہ مجھے سارے دوست کہتے ہیں کہ سر جی آپ کوشش کریں کہ ہمارا کیس لگ جائے تو ابھی بھی پراسس ہم نے کیا ہوا ہے تو چونکہ اس میں بہت زیادہ لوگ ہیں تو اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں سارے ظاہرے اس میں بزرگ ہیں ریٹائر لوگ ہیں سارے ہی ریٹائر لوگ ہیں تو ان کا مسئلہ ہے تو ہم ان کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ستمبر کے آخری ویک میں یا انشاءاللہ اکتوبر میں یہ کیس لگ جائیں گے تو جو انڈیویجول دوست ٹیلی فون کر رہے ہیں گروپ انشورنس کے ان کے لیے اطلاع ہے کہ وہ ابھی مزید تھوڑا سا صبر اور کریں اور ان کو انشاءاللہ جب لگے گا اس قانونی ٹی وی پہ بھی اطلاع کر دی جائے گی یہ قانونی ٹی وی چینل سب دوستوں کو شیئر کریں جو جو آپس میں لنکڈ ہیں نا ان کو شیئر کریں تاکہ ان کو پتہ چلے دوسرا یہ ہے کہ جو گروپ انشورنس کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں جو جو نئے لوگ بھی اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ رابطہ قائم کر کے تو جو پنجاب کے لوگ ہیں فیڈرل کے اور پنجاب کے صبائی ان کا ہم لاہور ہائی کورٹ میں کر رہے ہیں اور ان کا آڈر ہوا ہے کہ پورے پنجاب میں ملتان ہائی کورٹ بھاولپور ہائی کورٹ پنڈی ہائی کورٹ کے بھی کیس لاہور ہائی کورٹ میں ہوں گے پرنسپل سیٹ پہ تو وہ ہم سے رابطہ قائم کریں اپنے کیس دائر کرنے کے لیے تاکہ وہ اس میں شامل ہو جائیں اور جب یہ فیصلہ ہو تو ان کو بھی فیدہ ہو جائے پھر یہ نہ ہو کہ فیصلہ ہو جائے اور جو انتظار کر رہے ہیں پھر ان کو سالوں تک انتظار کرے ریٹ میں فیدہ اسی کو ہوگا جو ریٹ کرے گا ٹھیک ہے یہ بار بار ہم کہہ چکے ہیں یہ جرنل فیصلہ نہیں ہوتے جو ریٹ میں جو آتا ہے وہ پٹیشنر ہوتا ہے اس کو ہی فیدہ ہوتا ہے تو اس میں رابطہ کریں میں رابطہ نمبر بھی آپ کو دے رہا ہوں اور جو سندھ کے کے پی کے بلوچستان کے فیڈرل ملازمین ہیں وہ بھی کیس کر سکتے ہیں وہ ہم اسلام آباد میں کیس کر رہے ہیں تو اسلام آباد میں وہ فیڈرل والے جو ہیں بلوچستان کے پی کے سندھ کے جو فیڈرل والے ہیں ٹھیک ہے وہ ادھر کریں سبائی والے بلوچستان والے اور کے پی کے والوں کو کیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کا فیصلہ ہو چکا ہے ان کو مل رہے ہیں وہ اپنے دپارٹمنٹ میں درخواست دیں ان کو سب کو مل رہے ہیں جو فیڈرل والے ہیں ان کا کیس کا فیصلہ ہونے وہ ہم سے رابطہ قیم کریں وہ انشاءاللہ ہم اسلام آباد میں بھی آپ کے کیس کر رہے ہیں فیڈرل والوں کے اور ان کے بھی کر رہے ہیں اور اس میں جو الیجیبل لوگ ہیں وہ تمام سرکاری نیم سرکاری ادارے جن میں ایگری کلچر اس میں آرمی اس میں بینکس اس میں سارے ادارے آ جاتے ہیں وہ کیس فائل کر سکتے ہیں اور جن کی بھی گروپ انشورنس کرتی تھی وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں یہ ہم بار بار کہتے ہیں پی ان سے لے کے تو بائیس میں گریٹ تک ٹھیک ہے اس میں الیجیبل ہیں اور آپ وہ لوگ کیس کر سکتے ہیں اس میں کوئی قدقہ نہیں ہے صرف یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی جاب ہو یا سیمی گورنمنٹ کی جاب ہو آپ کا گروپ انشورنس کرتا ہو یہ پیس سلپ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں صرف دو ڈاکومنٹس چاہیے ہوتے ہیں ایک آپ کا ریٹائرمنٹ کا پیپر کوئی بھی ریٹائرمنٹ کا چاہے وہ ڈسچار سلپ ہو ریٹائرمنٹ لیٹر ہو وہ پینشن سلپ ہو کوئی بھی ہو اور ایک شناختی کا یہ دو چیزیں آپ نے مجھے اسی میرے موبائل نمبر پہ ویٹس اپ کرنی ہے اور اس کے بعد کال کرنا ہے ہم آپ کو ساری تفصیل بتا دیں گے آپ جو لوگ دوسرا ایک ہم کیس کر رہے ہیں سیکڈ ایکٹ بیس سو دس کا جو اسلام آباد میں کیس ہے وہ لگا ہوا ہے منڈے کو منڈے کو یہ بیس تاریخ کو بیس نو کو اس کے لیے بھی وہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں ان کا وہ یہ ہے کہ اس میں تھوڑے سے لوگ ہیں ظاہر ہے ان کے گروپ انشورنس تو ہار ریٹائرمنٹ کا مسئلہ ہے نا ہار ریٹائر پاکستانی کا مسئلہ ہے نا گروپ انشورنس لیکن جو سیکڈ ایکٹ جو ابھی جسٹس مشیر عالم نے یہ کیس کیا ہے فیصلہ دیا ہے ستارہ آٹھ کو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں آپ ریویو نہیں کر سکتے ٹائم اوور ہو گیا ہے وہ ریٹ پیٹیشن میں شامل ہو سکتے ہیں اسلام آباد میں ہم ریٹ پیٹیشن کر رہے ہیں اس میں بھی ایک گوڈ نیوز ہے سیکڈ ایکٹ والوں کی کہ سندھ آئی کورٹ نے سٹے دے دی ہے لیکن سٹے ان کو ہی دی ہے جو وہاں پہ گئے ہیں سب کے لیے نہیں ہیں یہ ذہن میں رکھیں ایکٹ کو یہ اسلام آباد آئی کورٹ یا سندھ آئی کورٹ یا لاہور آئی کورٹ یا ملتان آئی کورٹ یہ ایکٹ کو ختم نہیں کر سکتی جو مشیر عالم کا کیس ہے وہ تو سپریم کورٹ کا کیس ہے سپریم کورٹ کے ریویو میں ختم ہوگا ہاں اس میں یہ ہے کہ ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں تیل دی ڈیسیجن آف دی ریویو پیٹیشن جو سپریم کورٹ میں دائر ہو چکا ہے وہاں تک ہمیں نوکری سے نہ نکالا جائے ہمیں نوکری پہ رہنے دیا جائے اور اگر نکال دیا جائے تو ہمیں دوبارہ نوکری پہ لگا دیا جائے جب تک سپریم کورٹ سے ریویو پیٹیشن کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ بھی ہم سے رابطہ کریں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ اپنا ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر اور شناختی کارٹ کی کپی بھیجیں میرے اس موبائل نمبر پہ تو باقی انشاءاللہ تعالی آپ سے ہم مزید گپ شپ رہے گی کوئی انکوائری ہو تو آپ زیرو تھری زیرو زیرو فور سیون ٹو فائف سیون فائف ٹو منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اگر اپنے کاغذ بھیجنے ہو تو منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ منصف بلڈنگ ون ترنر روڈ لاہور ہائی کورٹ لاہور لیکن کوئی بھی کاغذ ٹیلی فون کر کے بھیجیں ورنہ نہ بھیجیں ٹیلی فون کر کے بھیجیں ٹھیک ہے جی تینکیو خدا حافظ